الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابه الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحو ما طاب لکم من النسا مسنا وصلاسا وربع فانخفتم اللہ تعدلو فواحدا صدق اللہ لزیم غوث اعظم بمنی بسروسا ما مددی قبل اے دنی مددے کعب اے ایمان مددے انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستاراتو پشتی بحق خاج عثمان حارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انی سے بے قسان چار سازے درد مندہ ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی سروت شہر یار عرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرہ کی دولہ نوشہ بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوبا سیاح لا مکا وجہ کنفکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا و ما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتہ ہر سیادت خلاصے کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیہ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ و بارک وسلمہ کی بارگاہیں بے کسپناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آباس سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں اسولاتو والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسولاتو والسلام علیکہ یا نبی اللہ اسولاتو والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم نعمتیں باتتا جس سمت وہ زیشان گیا نعمتیں باتتا جس سمت وہ زیشان گیا ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آہا وہ آنکھ کے ناکام تمنہ ہی رہی آہا وہ آنکھ کے ناکام تمنہ ہی رہی حائی وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج کی یہ محفظ شادی خانہ آبادی کے موقع پر انعقاد پزیر ہے اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ شادی گھر والوں نے کوئی نانچ گانے کی محفل رکھنے کی بجائے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل رکھی اور اس میں خطابت کے لیے اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کو انہوں نے مدو کیا میری مراد ہم سب کے قائد اور ہمارے امیر حضور قبلہ حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ جن کا خطاب تھوڑی دیر میں ہم اور آپ سماعت کریں گے جتنی دیر میں حضرت تشریف لاتے ہیں تھوڑی دیر ان کے آنے تک کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسلام میں نکاح اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ جب دنیا میں کوئی عبادت نہ تھی بلکہ دنیا بھی انسان آیا بھی نہ تھا یعنی جب کوئی عبادت نہ تھی تو بھی نکاح موجود تھا جب کچھ نہ تھا کوئی عبادت نہ تھی تو بھی نکاح موجود تھا اور جب کوئی عبادت نہ رہے گی تو بھی نکاح موجود رہے گا یعنی ابھی حضرت آدم و حوہ جنت میں تھے دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو بھی نکاح موجود تھا نکاح ہوا جنت میں ہوا اور جب یہ دنیا دار العمل سے جب ہم انشاءاللہ جنت میں پہنچ جائیں گے تو اس وقت بھی نماز جنت میں نہیں ہوگی روزہ جنت میں رکھنا نہیں ہوگا حج بھی جو ارکان دنیا میں کیے جاتے وہ ارکان نہیں ہوں گے حج کے نہ نیند ہوگی نہ نیند کے بعد کی کوئی بیداری ہوگی وہاں بیداری ہی بیداری ہوگی لیکن وہاں بھی نکاح جیسی عبادت موجود ہوگی یعنی نکاح جنت میں بھی ہوگا انسان کو ہر عبادت سے پہلے جو عبادت ملی ہے وہ نکاح ہے اور پھر جب ساری عبادتیں ختم ہو جائے گی تو بھی نکاح موجود رہے گا اللہ مومنوں کا نکاح جنت میں مومن بندیوں کے ساتھ فرمائے گا اور وہاں یہ نعمت موجود رہے گی اس سے نکاح کی عظمت کا پتہ چلتا ہے اور پھر کسی عبادت پر سواب کی بشارت تو ہے لیکن کسی عبادت پر ایمان کے تحفظ کی بشارت نہیں ہے حج کرے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ جس نے حج کیا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا انسان نماز پڑے نماز پر سواب کی بشارت ہے گناہوں کی مغفرت کی بھی بشارت ہے لیکن ایمان کے تحفظ کی بات نہیں کی گئی قربان جائے نکاح وہ پسندیدہ عمل ہے کہ میرے اور آپ کی آقا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نکاح کیا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا وہ آدھا ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کرنے والوں کے آدھا ایمان کے تحفظ کی بشارت عطا فرمائی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ اندازہ فرمائیں اور پھر بات یہ ہے ایک خاص بات جو فلسفیانہ طور پر ہمارے علماء نے بیان کی ہے خاص بات نکاح کی برکت دیکھو جو نماز شروع کرتا ہے تو جب تک اس کی نماز باقی رہتی ہے ہر لمحہ اس کا ثواب میں شمار ہوتا ہے تکبیرِ تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک وہ نماز میں ہیں اور اس کا ہر لمحہ عبادت اور ثواب لکھا جا رہا ہوتا ہے اسی طرح جس نے سہری کی سہری سے لے کر افطار تک اس نے روزے کی نیت کی جب سے روزہ شروع ہوا جب تک روزہ رہے گا اس کے نامِ عمال میں فرشتِ نیکیاں لکھتے رہیں گے صبح صادق سے روزے کا آغاز ہوا غروبِ افطاب تک روزے کا اختتام ہوا ثواب لکھا جاتا رہے گا حج کو گھر سے نکلا گھر سے نکلنے سے لے کر گھر لوٹنے تک اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا فلسفہ یہ ہے کہ جب عبادت شروع کی تب سے ثواب لکھنا شروع ہوتا ہے اور جب تک عبادت ختم نہیں کی تب تک ثواب لکھا جاتا رہتا ہے حاجی کا ثواب کب تک پندرہ دن میں واپس آیا تو پندرہ دن تک بیس دن میں واپس آیا تو بیس دن تک چالیس دن میں واپس آیا تو چالیس دن تک عبادت شروع کی ثواب شروع عبادت ختم کی ثواب ختم اب نکہ اس عبادت کا نام ہے کہ وہ پانچ منٹ کے لئے نہیں ہوتا وہ دس منٹ کے لئے نہیں ہوتا وہ آدھے گھنٹے کے لیے نہیں ہوتا ایک دن کے لیے نہیں ہوتا زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے تو ادھر قبول ہے کر کے نکاح ہوا جب تک کہ بیوی نکاح میں رہے گی سوتے رہو تو نیکیاں لکھی جاتی رہے گی بیٹھے رہو تو نیکیاں لکھی جاتی رہے گی چلتے رہو تو نیکیاں لکھی جاتی رہے گی کتنی نیکیاں ہوگی کتنی نیکیاں ہوگی اس نیکی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ ہو اکبر جب بندہ نکاح کرے تو نفس کی تسکین کے لیے نہیں جب بندہ نکاح کرے تو رسموں کی ادائیگی کے لیے نہیں جب بندہ نکاح کرے تو اللہ ہو اکبر جو ہے وہ کسی جسم سے کھیلنے کی نیت سے نہیں بلکہ نکاح کرے تو مصطفیٰ جانِ رحمت کی سنت پر عمل کی نیت سے کرے تو جب تک نکاح باقی رہے گا راتیں بھی نہیں گیا دن بھی نہیں گیا صبح بھی نہیں گیا شام بھی نہیں گیا لکا کی برکت یہ ہے اسی لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابی آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ گریب ہیں اور ہم چہو غربت کی وجہ سے کسی ایک انسان کا بوجھ اپنے اوپر لینا نہیں چاہتے یعنی اپنے کسی کا نان و نفکہ کسی کا کھانا پینا اس کو کھلانا پلانا اس کے لباس کی ذمہ داری ہم اپنے وجود پر اٹھا نہیں سکتے اس لئے کہ ہمارے پیٹ پر پتھر بنے ہیں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں جلتا ہمارے گھروں میں چولا نہیں جلتا یا رسول اللہ غربت کی وجہ سے افلاس کی وجہ سے جو ہے وہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہم نکاح نہیں کرتے میرے نبی نے فرمایا نکاح کرو میں زمانت دیتا ہوں کہ تم مالدار ہو جاؤ گی نکاح کرنے پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے مالدار ہونے کی بشارت عطا فرمائی تو یہ نکاح کی برکتیں نکاح کی کتنی برکتیں ایک تو آدھا ایمان محفوظ ہو جائے دوسرا نگائیں جھک جائیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح کی وجہ سے نگائیں جھک جاتی ہیں نگاؤں میں حیاء پیدا ہو جاتی ہیں تیسری بات یہ کہ نکاح کی برکت سے انسان مالدار ہو جاتا ہے لیکن مالدار ہونے کے لئے نکاح نہیں کرنا حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لئے نکاح اس لئے کہ ان کی سنت میں جو برکت ہے ان کی سنت پر عمل کرنے میں جو فائدہ ہے اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہے یہ ساری چیزیں تو پھر دوسرے نمبر پر ہیں تو نکاح میں برکت مال میں برکت تیسری چیز فقی ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں کہ کمارہ انسان یا کمارہ مرد کمارہ مرد یا کمارہ عورت یعنی بغیر شادی شدہ کے جو دو رکت پڑتے ہیں تو عام حالات میں ان کو دو ہی رکت کا ثواب ملتا ہے شادی کے بعد دو رکت پڑے تو اللہ انہیں ستر رکتوں کا ثواب عطا فرمائے فقی ابو اللہ سمرقندی مزید لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے قریب بسم اللہ کے ساتھ جائے اور وظیفہ زوجیت ادا کرے اور نیت یہ کہ حضور کی امت کو بڑھائے اور پھر اللہ اسی وقت اسے اولاد کی بشارت دے دے اور پھر اس کو اگر اولاد پیدا ہو تو اس کی وہ اولاد جب تک زمین پر زندہ رہے گی اس کی اولاد کی ہر ساس کے بدلے اس کے ماباب کو ساٹھ سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا رہے ہر ساس کے بدلے ساٹھ سال کی ساس کسے کہتے ہیں انسان ایک منت میں کتنی مرتبہ ساس لیتا ہے ہر ساس کے بدلے لیکن صرف نیت یہ ہو پہلی بات بسم اللہ کے ساتھ جائے دوسری بات امت محمدیہ میں اضافی کی نیت ہو تو کتنی بڑی برکتیں نصیب ہو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو تو آئیے بات آگے نہ نکلیں آئیے کریمہ کی طرف چلتے ہیں اللہ نے مومنوں کو نکاح کا حکم دیا فرمایا فَنْكِحُمَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَابِ مَثْنَا وَثُلَاسَا وَرُبَعْ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوْ فَوَاحِدَا اللہ فرماتا ہے نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہارے تمہیں پسند آئے نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئے تمہارے من کو بھائے ان سے نکاح کرو تو چونکہ مطلقا نکاح کا حکم آیا کہ نکاح کرو ان سے جو تمہیں پسند آئے تو کیا ساری دنیا پسند آئے تو ساری دنیا سے نکاح کر لیں تو قید لگائی فرمایا کتنی پسند آئے تو کتنے نکاح کریں فرمایا مسنا و سلاسا و ربع دو دو تین تین چار چار پھر کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَا اور اگر ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کرو اگر اس آئے کریمہ کا مفہوم لوگ سمجھ لیتے تو شاید ٹی وی پر بیٹھ کر کے اسلام کے خلاف بھوکتے نظر نہ آتے یہ بات ہے کہ دیکھو اسلام کیا بات کرتا ہے اسلام تو اعتدال اور عدل کی بات کرتا ہے اور پابن کرتا ہے ایک کے لیے ہمارے علماء تفسیر میں فرماتے ہیں یہ مسنا سلاسا و ربع اباحت کے لیے ہے کہ تمہارے لیے مباہ ہے اور فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَا یہ وجود کے لیے کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو واجب ہے کہ ایک ہی پر اقتفا کرو اس سے بڑھ کر خوبصورت بات اور کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر کہ خوبصورت قانون اور کیا ہو سکتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دو ایک سے زائد کو مباہ قرار دیا اور انصاف نہ کرنے کی صورت میں واجب کر دیا کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی پر اقتفا کرو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس سے پتا چلا کہ اگر ایک سے زائد ہو تو انصاف ضروری انصاف نہ کرنے کی صورت میں جو ہے وہ ایک پر اقتفا ضروری اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح لوگ کبھی کسی وجہ سے کرتے ہیں کبھی کسی وجہ سے کرتے ہیں نکاح کرنے کے لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ چار صورتیں ہیں عام طور پر جس کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں جب کبھی لوگ نکاح کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ انسان جب نکاح کرنے نکلتا ہے تو مال دیکھتا ہے کہ دامات مالدار ہے کی نہیں یا بہو کے گھر والے مالدار ہے کی نہیں رشتہ طے کرتے وقت تو مال دیکھا جاتا ہے اس کا نقصان بیان کیا گیا اگر جو صرف مال دیکھ کر نکاح کرے صرف مال دیکھ کر تو اللہ تعالیٰ اس پر غربت مسلط کر دیتا ہے یعنی جنہوں نے صرف مال دیکھا اور مال کی بنیاد پر جنہوں نے نکاح کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہیں نہ کہیں ہم سے فراموش ہو رہا ہے کہ جب ہم ہم رشتہ دیکھنے کے لئے نکلتے ہیں تو بیٹی وہاں دیں گے جو مالدار گھڑانا ہے اور بہو وہاں سے لائیں گے جو مالدار گھڑانا ہے یعنی لالچ لالچ اور لالچ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کسی کو بھی اٹھا کر کے دے دے کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ آپ بیٹی جہاں دے رہے ہیں تو وہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھ سکے کم سے کم کھانا پانی دے سکے اچھا لباس دے سکے اچھے مکان میں رکھ سکے یہ تو ہونا ہی چاہیے اور جو نان و نفقہ نہ دے سکے اس کے لئے نکاہ بھی جائے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لازم قرار نہیں دیا ہے بلکہ بعض صورتوں میں تو اس کو منع کیا گیا ہے جو نان و نفقہ نہیں دے سکتا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ اکبر تو مال کی وجہ سے جو نکاہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر غربت مسلک کر دیتا ہے لیکن یہاں حال تو یہ ہے کہ داماد کا سٹے کا کاروبار ہو چلے گا سود کا کاروبار ہو چلے گا رشوت سے کماتا ہو چلے گا لوگوں پر ظلم کر کے کماتا ہو چلے گا حرام لکمہ کھاتا ہو چلے گا لیکن غربت نہیں چلے گی مال 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 کی محبت نے تباہ کر دیا قرآن کہتا ہے الہاکم التکاسرو حتی زرتم المقابر کہ ہلا کر دیا تم کو مال کی زیادہ تلبی لے یہاں تک کہ تم قبر کے موہ تک پہنچ گئے یہاں تک کہ تم قبر کے گڑے تک پہنچ گئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں صرف مال دیکھ کر کے نکاح نہ کرو اگر مالدار گھر سے بہول آوگے تو وہ اٹھا کر دیکھا دیں گے اور کون دیتا ہے اپنی ساری جائدات اٹھا کر کے اچھی طرح یاد رکھو انسان دیتا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہے اور اللہ دیتا ہے تو اپنی شان کے مطابق کا طاقت لوگوں سے امیدیں وابستہ کرنے والوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سوال کا ایک دروازہ خود کھولتا ہے اللہ اس پر سوال کے سو دروازے کھول دیتا ہے لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ شادی کریں گے مالدار کھنا صرف مال دیکھ کر پہلی نہ ہو سکتا یہ کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو مال دیکھ کر نکاح کرے غربت مسلط ہو جائے اور پھر مال کبھی کسی کی پاس کبھی کسی کی پاس کبھی کسی کی پاس مال تو سائے کی طرح ہے صبح کسی کے آنگن میں دوپہر کسی کے آنگن میں شام کسی کے آنگن میں اس لئے صرف مال دیکھ کر نکاح مت کیا کرو پھر کیا دیکھیں آگے تفصیل آتی ہے مال کو اہمیت مت دو بلکہ دینداری کو اہمیت دو کردار کو اہمیت دو کیریکٹر کو اہمیت دو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کا نکاح ایسے شخص اور ایسی حسدی کے ساتھ کیا تھا جس کا خود کا مکان بھی نہیں تھا لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام جس وقت سیدہ کا رشتہ تے کر رہے تھے فرمایا تھا فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ تیرا نکاح کرنے کا ارادہ کیا ہے حضور نے کہا میرے خاندان میں جو سب سے بہترین تھا میں نے اس کا انتخاب تیرے لئے کیا ہے تو پتہ چلا کہ دینداری کو اہمیت ہونی چاہیے اس لئے یاد رکھنا مالدار شخص مالدار بیٹا پیدا کرے یہ کوئی ضروری نہیں ہے مالدار ماں مالدار بیٹا پیدا کرے یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن دیندار ماں باپ دیندار اولاد ہی پیدا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں گوز پاک کتنے نیک تھے میں کہتا ہوں عام ولی کی پیدائش کے لئے باپ صالح ہو اور ماں خیر ہو لیکن ولی الولیہ کی پیدائش کے لئے پھر صالح باپ نہیں چاہیے بلکہ ابو صالح چاہیے اور ماں خیر نہیں بلکہ امم الخیر چاہیے جب ابو صالح باپ ہو اور امم الخیر ماں ہو تو پھر گوش الادم دستگیر جیسا بیٹا دنیا میں آتا اور اہل سنت کا امام پھر ان کی شان یوں گنگن آتا ہے کہ سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی حطبہ آتے مالدار ماں باپ مالدار اولاد پیدا نہیں کر سکتے یہ ضروری نہیں ہے لیکن دیندار ماں باپ دیندار اولاد ہی پیدا کرتے ہیں دیکھ لیں آپ بہت سارے مالداروں کی اولاد ایسی ہے جو آج لوگوں کے یہاں نوکریہ کر رہی ہے اور بہت سارے تھے تھیلہ گاڑی چلانے والے کی اولاد ایسی ہے جو محلوں میں زندگی گزار رہے ہیں تو پتا چلا مالداری وراثت میں نہیں ملتی یہ مالداری جو ہے اللہ کی عطا سے ملتی ہے تقدیر میں لکھی ہوتی ہے تو ملتی ہے ورنہ اللہ اکبر وہ مغل وہ مغلس ہندوستان میں جنہوں نے جو ہے وہ تیمور کے دور سے بہاتر شاہ زفر کے دور تک حکومت کی مغلو کا آگاست تیمور کے دور سے ہوتا ہے اور اختتام بہادر شاہ زفر کے دور پہ ہوتا ہے آج مغل بے شمار اندوستان میں موجود ہے کوئی چائے کا تھیلہ لگاتا ہے مغلوں میں آج بھی کوئی چائے کا تھیلہ لگاتا ہے کوئی بھیگ مانگ رہا ہے کوئی بھیگ مانگ رہا ہے کوئی ہوتل میں کام کر رہا ہے کیا کبھی کسی نے سوچا بھی تھا کہ وہ اکبر اعظم جس کو اکبر دگریت کہتے ہیں کسی نے سوچا بھی تھا وہ شائے جہاں جسے تاج محل کا بانی کہتے ہیں کسی نے سوچا بھی تھا اور انگزیب کی اولاد بادو شاہ زفر کی اولاد اکبر اعظم کی اولاد ہمائیوں کی اولاد تیمور کی اولاد ہوتنوں پر بھی کام کرتی نظر آئے گی لیکن یہ قدرت کی شان ہے قدرت کبھی فقیروں کے ہاتھ میں ہاتھ سے کٹوڑا لے کر انہیں تک تو تاج عطا کرتی ہے اور تاجداروں کا تاج چھیل کر کے ان کی ہاتھوں میں بھیگ کے کٹوڑے عطا کرتی ہے یہ اللہ کی شان ہے حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ زمین پہ ہوا میں اڑنے والوں ہوا میں اڑنے والے یوں نائی طرح مدا کر دیں وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں اور زمین پہ ان کی چلتی ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسمہ کر دیں سریعہ کو سرا کر دیں اس کائنات میں لوگوں نے زمین کو آسمان بنتے دیکھا اور آسمان کو زمین بنتے دیکھا یہاں بات آئی تو ہندوستان کا ایک تاریخی واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں ہندوستان کی تاریخ سے کہا جاتا ہے بہدر شاہ زفر کی زندگی میں لکھائے یہ مظلوم بادشاہ آخری بادشاہ تھا مغل خاندان کا اس کی زندگی میں آتا ہے بہدر شاہ زفر کی کہ جب یہ دسترخان لگواتے تھے تاج محل میں صرف ناشتے کا تو دو سو ڈشیں لگا کرتی تھی موریخ نے کہا تک انصاف کے یہ وہ جانے لیکن تاریخ میں موجود ہے دو سو ڈشوں سے ناشتہ ہوتا تھا بہدر شاہ زفر کے یہاں اور دسترخان پر بڑے بڑے عمرہ اور وزرہ ہوتے تھے لیکن جب بہدر شاہ زفر اپنی زندگی کا آخری مقدمہ انگریزوں کی کچیری میں لڑ رہے تھے تو اس وقت بہدر شاہ زفر کے سر پہ مہلی کچیلی ٹوپی تھی اور ان کو گھو جو ہے وہ بیل گاڑی میں بٹھا کر لائیا گیا تھا مہلا سا کرتا تھا لیکن وہ دانشمند بادشاہ جو بہترین شاعر بھی تھے اور شاعر ایسا ویسا شاعر نہیں اپنے وقت کا عدیب علامہ فضلیخ خیرابادی کے ساتھ بیٹھ کر کے گزلوں کا تبادلہ کرنے والا شاعر غالب سے کہ ساتھ بیٹھ کر کے عدب کا موازنہ کرنے والا شاعر بادو شاہ زفر کوئی معمولی آدمی نہیں ہے بادشاہ انہیں کے ساتھ وہ بہترین عدیب بھی ہیں اپنے دور کے ان کی فارسی گزلیں اٹھا کر کے پڑھنے ان کا اردو کا دیوان پڑھنے ابھی وہ پرانی اردو تھی لیکن اس اردو کو بھی پڑھو تو ہاں جیسا لگتا ہے کہ جیسے کل ہی کسی نے لکھی ہو یہ کل ہی کی بات ہو تو بہادر شاہ زفر جیسا دانشمند بادشاہ میلی کچھلی ٹوپی اور میلہ کرتا پہن کر بیل گاری پر آتا ہے کچھری میں کھڑا ہوتا ہے اور زبان سے کچھ کہتا ہے ہاتھ اشارے کچھ کرتے ہیں مورک سے پوچھا گیا تھا وقت کے مورک سے کہ آخر بہادر شاہ زفر زبان سے کچھ کہہ رہے تھے ہاتھ سے اشارے کچھ ہو رہے تھے اشارے اور زبان میں فرق کیوں تھا تو مورک لکھتا ہے اس لئے کہ بادشاہ کئی دن کا بھوکا تھا بھوک کی وجہ سے اس کی زبان کچھ بول رہی تھی اور ہاتھ اشارے کچھ کر رہے تھے دو سو ڈشوں کا ناشتہ کرنے والا بادشاہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ روٹی کے ٹکڑے کو ترز گیا مورک نے یہاں تک لکھا ایک دن اس نے انگریزوں کی جیل میں یہ کہا کہ مجھے ناشتے کی صبح صبح عادت ہے اور میں عالی قسم کا ناشتہ کرتا ہوں مجھے ناشتہ چاہئے انگریزوں نے کہا تھا انتظار کرو اور ایک تشت لایا گیا ریشمی کپڑے سے ڈھانک کر کے لو بادشاہ تمہارا ناشتہ تیار ہے جب اس نے کپڑا ہٹایا تشت سے تو اس کے دو بیٹوں کا کٹا ہوا سر تشت میں رکھا ہوا تھا اور کہا کہ لو اس سے ناشتہ کر لو یہ دن بھی مالداروں نے بکھے مالداروں نے یہ صرف دولت دیکھ کر کہ ہم بیٹیاں دے رہے دولت تو نچھنیوں کو بھی ملتی ہے آج فلمی دنیا کے اسٹار کوئی کم مالدار لوگ تھوڑی ہے اگر ہم نے دولت ہی کو سب کچھ سمجھ لیا تو شرافت کا احترام کون کرے گا اسی لیے مالداروں کی گناہ آلود بیٹیا بھی شادی شدہ ہو رہی ہے اور گریبوں کی شریف بیٹیا بھی گھروں میں سسکیاں لے رہی ہے اس لیے کہ ہمارے یہاں میار اب شرافت نہ رہا میار دولت ہو گیا ہے نکلو اس دقیانوسیت سے دولت سب کچھ نہیں ہے اور دولت تو سسرال سے نہیں ملتی اور نہ دولت ماباب سے ملتی ہے دولت تو تقدیر کی بنیاتی ہے اگر قدرت چاہے تو ایک مزدور کو بلک کا بادشاہ بنا دیتی ہے اگر قدرت چاہے تو شمس الدین التمش جیسا غلام یہ شمس الدین کون تھا دلی کا بادشاہ اکن بھارت کا بادشاہ شمس الدین التمش جس کی مدد طلب کرنے کے لیے بگداد کے خلافت نے ارضیاں پیش کی وہ شمس الدین التمش کون تھا غلام تھا بگداد میں اپنی جوانی میں غلامی کرتا تھا لیکن قدرت نے غلامی سے نجات دے کر اس کو بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ بننے کی بات آئی تو مجھے بہت اچھی بات نہیں یاد آئی وہ بادشاہ بنا کیسے شمس الدین التمش یہ بھی خاص بات ہے آتھ کا لوگ عدب سے آری ہے یاد رکھنا رات رات بھر کی سیکڑوں سال کی نفلی عبادتیں انسان کو اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں ولیوں کا عدب پہنچاتا ہے جہاں بڑوں کا عدب پہنچاتا ہے جہاں بڑوں کی تعلیم پہنچاتی ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت خاجہ کجبدین بختیار کاکی اور حضرت شیخ الشیوگ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی یہ دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے اور پھر شمسدین التمت جوان لڑکا تھا اس کے مالک نے اس سے کہا چلدی جا کر کے کام نپتاؤ حتیٰ کہ گھوڑا لے کر کے جاؤ وہ گھوڑا لے کر کے چلا دونوں بزرگوں کو درخت کے نیچے بیٹھا دیکھا اور بیٹھے دیکھ کر کے اس نے سوچا میرے مالک نے کہا ہے کہ جا کر جلدی سے واپس آنا میں جلدی سے گزر تو جاؤں گا مگر اللہ کی دو برگزیدہ بندے اوٹے پہ بیٹھے ہیں میں سواری سے گزر کیسے جاؤں اس نے سوچا ڈاٹ پڑے گی ڈاٹ کھا لیں گے لیکن ولیوں کی اللہ والوں کی بیعدبی نہیں کریں گے وہ گھوڑے سے نیچے اترا گھوڑے کی لگام پکڑی اور پیدل چلتے ہوئے اللہ والوں کے قریب سے سلام کرتے گزر گیا تو خاجہ قدب الدین بختیار کاکی نے کہا دیکھو دیکھو شہاب الدین دلی کا بادشاہ جا رہا ہے تو کسی نے سمجھا حضرت کو غلط فہمی ہو گئی تو کسی نے کہا حضرت وہ دلی کا بادشاہ نہیں ہے وہ فلاہ امیر کا غلام ہے فرمایا فقیروں کا جو احترام کریں فقیروں کے موہ سے جو نکل جاتا ہے جو نکل جاتا ہے دنیا نے دیکھا کہ جو آج غلام تھا وہ کل کا بادشاہ بن گیا نعرے تکمیر نعرے رسالت قادری دونہ سبحان اللہ اس لیے یاد رکھو دولت کی بنیاد پر بیٹیوں کے رشتوں کا سودھا نہ کر اور رشتے کرنے نکلو رشتے بیچنے مت نکلو مت بیچو رشتے جو رشتے شرافت کی بنیاد پہ ہوتے وہ رشتے کیے جاتے ہیں جو رشتے دولت کی بنیاد پہ ہوتے وہ رشتے بیچے جاتے ہیں قدرت کی امانت ہے تمہاری اولاد رشتے بیچو مت ورنہ کبھی وفا نہ پاؤگے رشتے کرو تو دولت کی بنیاد پہ رشتے نہیں ہوتے نیکی اور پرہزگاری اور شرافت کی بنیاد پہ رشتے ہوتے دوسری بات کہیں گئی دوسری بات کہیں گئی کہ کچھ لوگ نصب دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں عام طور پر حکم شرافت تو یہی ہے کہ لوگ اپنے نصب پر امین ہوتے ہیں یعنی جو اپنے آپ کو جس نصب سے کہہ دے اس کو اسی نصب سے بلا دلیل مانا جاتا ہے لیکن کوئی ضروری ہے کہ بتانے والا صحیح بتا رہا ہو اچھا بتانے والا صحیح بتا رہا ہو لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے خاندانوں میں کوئی عورت خیانت کر دیتی ہے تو نصب منقطع ہو جاتا ہے تو نصب کی بنیاد پر رشتے کرنے والو علامہ جامی کہتے بندہِ عشق و شدی ترکِ نصب کن جامی کے فلان ابن فلان ابن فلان چیزیں نیست عشق کا بندہ بن اور نصب کو ترک کر اس کا بیٹا اس کا بیٹا کہلانا الگ بات ہے محمدِ عربی کا گلام کہلانا الگ بات ہزار عظمتِ قربان ہے اس پر جس نے ساری زندگی اپنا نصب بیان نہیں کیا اور دنیا ان کو سلمانِ فارسی سلمان محمدی کہتی ہے جب بھی کسی نے نصب پوچھا تو سلمان کہتے تھے میں محمدی ہوں میں اس سے بڑا نصب کیا ہو سکتا ہے تو یاد رکھنا نصب بے اہمیت نہیں ہوتا نصب کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن نصب سب کچھ بھی نہیں ہوتا اس لئے صرف نصب دیکھ کر کہ ہماری برادری ہماری برادری برادری ارے برادری کیا سیدنا فاروقِ عظم نے حضرت ابو سفیان سے کہا تھا جب وہ مدینہ منورہ آیتِ صلاح کے لئے وہ کہا تھا کہ ابو سفیان میں محمد الرسول اللہ سے تیری ملاقات نہیں کروا سکتا وہ کہا تھا کیا رشتے داری بھول گئے پرانی دوستی بھول گئے فاروقِ عظم نے کہا تھا وہ اور دن تھے جب ہم رشتے داریاں خون کی بنیاد پر آرتے تھے جب سے محمد الرسول اللہ کی نسبت ملی ہے اب خون کی بنیاد پرشتے نہیں ہیں اب محمد الرسول اللہ کی نسبت کی بنیاد پرشتے ہیں اس لئے میری گزارش ہے برا مت ماننا گلدے بھی والو اگر اپنی برادری میں کوئی وفادار رسول نہیں ملتا تو کسی بھی برادری میں وفادار رسول تلاش کرنے یہ خیال رکھنا اس لئے کہ علماء این و سنت کہتے ہیں بعد عقیدوں سے رشتے نہیں ہوتے ان سے رشتے نہیں ہوتے کہا کہ ہم رشتہ کرتے ہیں مولویوں کا جاتا کہ مولویوں کا کیا جاتا ہے اللہ نے ذمہ داری دی ہے مولویوں کو علماء کو کہ وہ حق بات کہیں اور اس میں علماء کا کیا فائدہ ہے آسان سی بات اتنی ہے کہ جو لڑکی اللہ رسول کی وفادار نہ ہوئی تمہاری بہو بن کے آئے گی تو وہ تم سے کیا وفا کرے گی جو اللہ رسول سے وفا نہ کرے تمہاری بیوی بن کے آئے گی تو تم سے کیا وفا کرے گی جو داماد اللہ رسول کا وفادار نہ ہوا تمہارا داماد بن کر آئے گا تو وہ تم سے کیا وفا کرے گا اس لئے کہ یہ دیکھو کہ وہ وفادار رسول ہے کے نہیں اگر وفا ہے تو رشتہ کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اگر وفا نہیں ہے تو رشتہ جوڑنا تو دور کی بات ہے اسلام تو کہتا ہے پیدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدہ کر دے پیدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے رشتے داری دیکھو بلکل دیکھو لیکن اس سے پہلے دینداری دیکھو اس سے پہلے دینداری دیکھو اچھا آج کل یہ بھی بات چلی ہے کہ یار ذرا دور سے ڈھونڈتے ہیں نئی رشتے داری میں جاتے ہیں حالانکہ بہتر یہ ہے کہ اپنے قریبی خاندان میں دیکھو اس میں دھوکہ نہیں ہوتا آپ دیکھیں امام حسن نے اپنے بیٹے کے ساتھ امام حسین کی بیٹی کو لیا امام حسن کے بیٹے حضرت امام حسن مصنع امام حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ سگرہ دونوں کا نکاح ہوا ان سے جو شہزادے پیدا ہوئے ان کو کہا گیا عبداللہ المحض یہ روح زمین کا پہلا سید ہے جس کو نجیب ترفین ہونے کا شرف حاصل زمین کے اوپر حسنی حسینی یہ پہلا سید ہے اور پھر عبداللہ المحض کے بیٹے ہوئے عبداللہ المحض کے بیٹے موسیٰ الجون ان کے بیٹے ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ ان کے بیٹے ہوئے حضرت موسیٰ السانی ان کے بیٹے ہوئے حضرت دعود ان کے بیٹے ہوئے سید محمد ان کے بیٹے ہوئے حضرت عبداللہ الجیلی ان کے بیٹے ہوئے حضرت یحیٰ زاہد ان کے بیٹے ہوئے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور ان کے بیٹے ہوئے شیخ عبدالقادل جولانی یہ ہے ان کا شجرہ نصر عبداللہ المحضر رضی اللہ تعالی یہ ان کی اولاد میں گوث العظم دستگیر ہے تو امام حسن کے بیٹے اور امام حسین کی بیٹی یہ رشتہ ہوا کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کرو تو بچے پاگل پیدا ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ کیسے پاگل پیدا ہوتے ہیں کوئی امام حسن مسنہ کی شان بھی تو دیکھ لے کوئی عبداللہ المحض کی شان بھی تو دیکھ لے تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ تحمات پرستی ہے پھر اس کے بعد دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے بیٹے حضرت سیدنا محمد ابن ابو بکر اور ان کے صدیق اکبر کے دوسرے بیٹے حضرت عبدالرحمن ابن ابو بکر اور پھر اللہ اکبر حضرت محمد ابن ابو بکر کے بیٹے اور جناب عبدالرحمن ابن ابو بکر کی بیٹی ان دونوں کے ساتھ جو نکاح ہوتا ہے اس سے ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے اور اس لڑکی کا نام ام فروا ہوتا ہے اور ام فروا سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے ان کو دنیا امام جعفر صادق کے نام سے پہچانا ہے لوگ کہتے ہیں باغل پیدا ہوتے ذرا ان کو بھی تو کوئی دیکھے اگر اللہ حضرت یہ وہ ڈانشمن لوگ ہیں یہ وہ ڈانشمن لوگ ہیں کہ امام الا امام اماموں کے امام کاشف الگمہ حضرت نومان بن ثابت امام عاظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق کی جھوتیاں صدی کر دی اور امام صدیق اکبر کے دو بیٹوں سے محمد ابن ابو بکر اور عبد الرحمن ابن ابو بکر ان دونوں سے جو بیٹی پیدا ہوتا اس سے جناب امام جعفر صادق پیدا ہوئے اسی لئے امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے مجھے دو مرتبہ جنم دیا ہے ایک تو محمد ابن ابو بکر کے ذریعے سے ایک تو عبد الرحمن ابن ابو بکر کے ذریعے سے یعنی دوری نسمت سے میں صدیق افبر کی جو ہے وہ بنتی اولاد میں ہوتا ہوں یعنی ان کی بیٹی کی اولاد میں ہوتا ہوں تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو رشتے داری دیکھو لیکن پہلے دینداری دیکھو وفاداری رسول دیکھو اگر رشتوں کی اور بات آگے چلے گی تو بہت دور تک جائے گی تو لوگ صرف برادری دیکھتے ہیں برادری مت دیکھو دینداری پرہزگاری تیسری چیز لوگ حسن دیکھتے ہیں فرمایا صرف حسن مت دیکھو پھر دینداری کی بات ہے اس لئے کہ خوبصورت ماں خوبصورت بیٹے کو جنم دے ضروری نہیں ہے لیکن دیندار ماں دیندار اولاد کو جنم دے دے ماں ماں رابیہ سانی زلیخہ ہو تو پھر بیٹا نظام الدین محبوب الہی ہوتا ہے ماں ام الوارا ہو تو بیٹا مہین الدین اجمیری ہو تو خوصن صرف مد دیکھو سفید چمڑی مد دیکھو یاد رکھنا اگر سفید چمڑی کا نام خوصن ہے تو پھر تو یوکے کے سارے انگریز خوبصورت ہے امریکہ کے سارے گورے خوبصورت لیکن نہیں اصل خوبصورتی کردار کی خوبصورتی ابھی میں نے شجرہ نصب پڑھا گوز پاک کا حالانکہ کچھ لوگوں نے بارہ واسطے بیان کی کچھ لوگوں نے گیارہ واسطے بیان کی کچھ لوگوں نے تیرہ واسطے بیان کی لیکن میں نے سب سے کم واسطے والا شجرہ بیان کی اس میں ایک نام ہے حضرت موسیٰ الجون کا توجہ میں اطرف کر توجہ میں اطرف کر موسیٰ الجون یہ موسیٰ الجون کون ہے یہ حضرت عبداللہ المحض کے بیٹے ہیں عبداللہ المحض نجیب الترفین پہلے سید وقت تکے بڑے بڑے امام اپنی بیٹیاں دینے کو تیار تھے لیکن حضرت عبداللہ المحض نے کسی کا رشتہ قبول نہیں کیا ایک حبشی عورت سے جو کنیز تھی اس کو آزاد کر کے نکاح کیا اور اس سے جو بیٹا پیدا ہوا موسیٰ نام رکھا اور الجون کہتے کالے کو یعنی حبشیہ سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ رنگ کے کالے تھے موسیٰ الجون کالے رنگ کے تھے اس لئے دنیا نے ان کو موسیٰ کالا کہا کسی نے کہا عبداللہ المحض سے نجیب الترفین روئے زمین کے پہلے سید ہو حبشیہ سے نکاح کیا وقت تکے بڑے بڑے ایمہ آپ کو بیٹیاں دینے کے لئے تیار تھے حضرت عبداللہ المحض نے کہا وقت تکے ان اماموں کی بیٹیوں میں وہ تقویٰ نہ تھا جو ایک حبشیہ کنیز کے اندر تقویٰ تھا اس لئے میں نے سوچا اس کھیت میں بیج ڈالا جائے جس کی زمین اچھی ہو کیونکہ زمین اچھی ہوتی ہے اور بیج بھی اچھا ہوتا ہے تو پھر وصل بھی اچھی ہے تو رنگ مت دیکھو بلکہ کردار دیکھو کیریکٹر اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں آپ کہیں گے تو پھر کیا کالی چپٹی اور ایسی عورتیں لے آئے یا کالے چپٹے کو بیٹی دے دیں میں کہتا ہوں اگر ہو سکے تو یہ قربانی بھی دے گزردین کے لئے اس سے بھی جنت ہے ایک بہت بڑے نحوی تھے نحوی علم نحو میں ان کا اپنا مقام تھا ان کے دور میں ان سے بڑا علم نحو کا جاننے والا کوئی نہیں تھا لیکن وہ تھے رنگ کے پکے سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں نحوی کی توہین نہیں کر رہا ہوں ایک دم کالے تھے کالے جس کو کہتے ہیں نا گھٹ کالا آدمی لیکن قسمت سے ان کو خوبصورت بیوی مل گئی تھی اب یہ قسمت اور تقدیر کی بات ہے کسی کو خوبصورت ملے بدصورت تو کہہ نہیں سکتا اس لئے کہ جس انسان کو چار قسمیں اٹھا کر قدرت خوبصورت کہے میں اس کو بدصورت کیسے کہہ سکتا رنگ کالا ہو سکتا ہے انسان بدصورت نہیں ہو سکتا کیوں اس لئے کہ یار جس شکل میں آیا وہ شکل بدصورت کیسے ہو سکتا حضر بیدم شوارسی کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہیں اگر لباس بشر سے خوبصورت کوئی لباس ہوتا تو اللہ محبوب کو اس لباس میں بھیجتا لیکن محبوب کو لباس بشر میں بھیج کر بتا دیا انسان تیرے چہرے سے زیادہ خوبصورت ہمیں کوئی اور صورت بھاتی ہے نہیں تو انسان کو بدصورت قسموں سے کہیں بلکہ صورت انسان کی شان تو یہ ہے تفاصیر میں آتا ہے کہ اللہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا تو انسانی شکل میں نہیں ڈالے گا کیونکہ یار کی شکل انسانی ہے جو یار کی شکل ہو اس شکل میں جہنم میں کیسے ڈال دے تو پہلے لوگوں کو بچھو کی شکل دی جائے گی یا کوئی اور شکل یعنی انسانی شکل لی جائے گی اور اس کے بعد دوسری شکل دے کر اسے جہنم میں جلایا جائے گا یہ شکل انسانی کی شان اسی لئے کا آگیا اگر گصے میں آ کر کسی کو مارنا بھی پڑے تو انسانوں کے چہرے پہ نہ مارا کرو کیونکہ انسان کے چہرے قدرت کی تخلیق کا شاہکار ہے بہت اہمیت ہے انسان کے چہرے کی انسان کے چہرے پہ مارنے کے لئے اجازت نہیں دی گئے کتنے پیٹ پہ مارو اگر مار بہت پہلی بات تو مارو ہی مت اسلام مار پیٹ کا مذہب ہی نہیں ہے اسلام تو کہتا ہے کہ کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹیں مت بچھانا ورنہ زمین کانٹوں سے بھر جائے گی کانٹیں بچھا کر سکون نہیں ملتا کانٹیں اٹھا کر سکون ملتا ہے لوگ کہتے ہیں سکون نہیں ہے سکون والے کام تو کرو نفرتیں بات کر سکون نہیں ملتا محبتیں تقسیم کر کے سکون ملتا تو اگر مارنا ہی پڑے تو پیٹ پہ مارو بچوں کو بھی پیٹ پہ مارو اور ویسے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں گھر میں چابک رکھو مارنے کے لئے نہیں بچوں کو ڈرانے کے لئے خود کے بچوں کو بھی ایسا مارنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی جس سے جسم پر نشان پر جائے تو عرض کر رہا تھا کہ وہ نہوی تھے بہت بڑے علم نہو کے جاننے والے تھے عالم تھے لیکن قسمت سے خوبصورت دیوی مل گئی تھی اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کوئی ایک تھوڑا کم ہونا تو اہمیت زیادہ ہوتی ہے اس لئے کہ اگر سب ہی گل بن جائیں تو پھر گلوں کی اہمیت کہاں رہے اسی لئے قدرت جب گلستہ میں گل پیدا کرتی ہے تو ساتھ ساتھ کاٹے بھی پیدا کرتی ہے تاکہ کاٹیں چوبیں گے تو فولوں کی نکھتوں کی اہمیت لوگوں کو پتا چلے گی تو سب ہی خوبصورت ہو جائیں تو حسنوال ایک مرتبہ حارن رشید کی دو کنیزیں تھی دونوں میں مناظرہ ہو گیا تم خوبصورت کے ہم خوبصورت کالی نے کہا میں گوری نے کہا میں پھر اس نے کہا میں اس نے کہا میں میں اللہ کو تو پسند ہی نہیں ہے لیکن گوری سے پھر کالی نے کہا اے گوری تو اپنے آپ کی فضیلت مجھ پر ثابت کرتی ہے اگر تیرا تھوڑا سا گورا رنگ میرے چہرے پہ آ جائے تو لوگ کہیں گے اس کو برس ہو گیا اور عیب ہو جائے گا لیکن میرا تھوڑا سا کالا رنگ تیرے گال پہ آ جائے تو لوگ کہیں گے تل کتنا خوبصورت ہے تل کتنا خوبصورت ہے تو رنگ کی اہمیت نہیں ہے اصل رنگ تو سبغت اللہ ہے سبغت اللہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ ہے ہی نہیں وہ کہا تیرا رنگ مجھ میں آ جائے تو لوگ کہیں گے کہ برس والی ہو گئی میرا رنگ تجھ میں جائے تو کہیں گے کہ تل کتنا خوبصورت اور پھر تل آ جاتا ہے یار کے چہرے پر تو کبھی سمرکن جیسا شہر بستا ہے کبھی بخارہ جیسا شہر تل کی تو ہی یادگار ہے تو بارال اس نہوی نے بیوی کو جب دیکھا تو کہا کہ تم بھی جنتی ہو اور ہم بھی جنتی ہیں بیویاں معاول اچھا ہوتا ہے تو سب برداشت کر جاتی ہے معاول اچھا نہ ہو تو پھر خطیب کی تقریر بھی اس کو بار لگنے لگ آپ خطیب ہیں آپ باہر ہیں آپ ولی ہیں باہر ہیں آپ پیر صاحب ہیں باہر ہیں امام صاحب ہیں ہمارے لئے تو صرف شہر ہیں اسی لئے جلدی سے کسی کی بیوی کسی سے عقیدت نہیں رکھتی بیوی شہر سے محبت کرتی ہے عقیدت نہیں کرتی اس لئے کہ اس کے سامنے شہر کی پوری زندگی ہوتی ہے اس کا گصہ بھی ہوتا ہے اس کے چال چلن بھی ہوتے ہیں فجر کی نماز میں سردی میں کبھی کبھی سو جانا بھی ہوتا ہے کبھی گالی گلوج بھی ہوتی ہے کمزوری جتنی بیوی جانتی اتنا کوئی نہیں جانتا ہے اس لئے بیویاں محبت کرتے ہیں شہر ہے عقیدت نہیں کرتی مگر یہ بھی حقیقت ہے عقیدت نہیں تھی بلکہ میرے نبی کی گھر والی تھی آخر کیا کردار رہا ہوگا کہ عورتیں محبت تو کرتی ہے عقیدت نہیں کرتی میرے نبی کی بیویاں ان سے محبت بھی کرتی تھی اور عقیدت بھی کرتی تیری صیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیلے بے مثالے عورتوں سے محبت سب اصول کرتے ہیں عورتوں سے عقیدت کوئی کوئی اصول کر پاتا ہے جس کے کردار بہت عالی ہوتے جلدی سے عورتیں کسی سے عقیدت نہیں اور شوہر سے تو کبھی نہیں کبھی نہیں کیونکہ وہ شوہر کو دیکھتی ہے محبت بے پناہ ہوگی جان دے دے شوہر کے لئے عقیدت نہیں کرے گی اگر مسئلہ بھی پوچھنا ہو تو پھر وہ کہے گی کہ ذرا دوسرے مولانا سے پوچھیں گے آپ ہی پوچھ دیں لیکن دوسرے مولانا سے پوچھیں گے اس لیے کہ آپ کو جانتی ہے سب کی بات نہیں کرتا ماضی قریب میں ایک ایسا برگزیدہ بندہ بھی گزرا ہے جس کی بیوی نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اسی ذات کو دنیا مفتی آزم کہتی ہے میں حیران ہوں کہ کیا اس شخص کا کردار ہوگا کہ بیوی مرید ہوگئی حضور مفتی آزم سے وہ نقوی صاحب جب بھی گھر میں آتے تھے تو فرماتے تھے کہ تم بھی جنتی اور میں بھی جنتی وہ حضم ہو جاتا تھا معاملہ کیونکہ اچھے دن اچھے چل رہے تھے محبتوں کا ماحول تھا ایک دن کچھ تھنا تھنی تھی اس لیے کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں میاں بیوی میں کچھ گفتگو نہ ہوتی ہو اور جو یہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں نہیں ہوتا تو شاید میں اس پر یقین نہیں کر سکتا اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ام المومنین فرماتی ہیں کہ ہم خود حضور سے لڑ کر کے بیٹھ جاتی تھی ناراض ہو کر لیکن رحمت اللی العالمین کا کردار تھا کہ وہ منانے کے لیے خود تشریف لایا کرتے تھے کان کی لو پکڑ کر مجھ سے کہتے تھے اے نننی منی آئیشہ تو میں مسکرا پڑتی تھی حضور یوں اپنی ازواج متحرات کے ساتھ سلوک کرتے تھے تو ایک دن کچھ تھنا تھنی تھی نحوی صاحب نے کہا کہ تم بھی جنتی اور ہم بھی جنتی تو انہوں نے گسنے میں کہا جب بھی آتے ہیں جاتے ہیں کہتے ہیں آپ بھی جنتی ہم بھی جنتی کیسے ذرا یہ بھی تو بتاؤ تو انہوں نے کہا بتا دیتے ہیں سنو کہ تم بہت خوبصورت ہو جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو شکر کرتا ہوں تو شکر کرنے پر اللہ مجھے جنت اتا کرے گا اور میری شکل بہت خوبصورت نہیں ہے رنگ کالا ہے جب تم مجھے دیکھتی ہوگی تو صبر کرتی ہوگی اللہ اس صبر پر تمہیں بھی جنت اتا کرے گا اس لئے تم بھی جنتی ہو اور میں بھی جنتی ہوں تو کہیں کہیں پر انسان اگر اپنی خواہشات سے اپنی پسند سے کمپرمائز کر لیتا ہے تو اس پر بھی اندہ اس کو سلاتہ کرتا ہے دنیا ختم ہونے والی ہے نہ ختم ہونے والی پہ توجہ کریں اسی لئے میرے آقا فرماتے ہیں لوگ مال کی بنیاد پہ نکاح کرتے ہیں نصب کی بنیاد پہ کرتے ہیں حسن کی بنیاد پہ کرتے ہیں بہتری نکاح وہ ہے جو دینداری اور شرافت کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں دین پر عمل کا جذبہ اتا فرمائے گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی خطا لگزی شوق ہی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں استغفرالداربی من کل زمبی واتو بھیلی وما علینا اللہ البلاغ سنیدعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنیدعوت اسلامی.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں ساری دینی معلومات حاصل کریں